اچھا تمہاری وہ کنسٹرکشن کہاں تک پہنچی الحمدللہ سب ٹھیک چل رہا ہے یار ایک مشورہ تو دو کنسٹرکشن کے لیے سریعہ کونسا خریدوں موڈرل سٹیل کا سریعہ ہی خریدو اس میں کیا خاص بات ہے موڈرل سٹیل کا سریعہ جدید ترین قولٹی ایشورنس لیب سے پاس ہوتا ہے جہاں پر اس کی مضبوطی اور میار کو پڑھا جاتا ہے اور یوں ہمیں بہترین قولٹی دی جاتی ہے صرف دعویٰ نہیں کیا جاتا ارے یار میں تو سمجھا کہ تیرا یہ دماغ صرف چترنج میں ہی چلتا ہے موڈرل سٹیل موڈرل آف سٹرنگذ موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہد میاں پروگرام خوابوں سے تبیر تک اس سفر میں میڈ ان پاکستان اور بلیو ان پاکستان کے کونسپٹ کے ساتھ ویوز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری روایت رہی ہے کہ ہم نے ہمیشہ ہی پاکستان کے سوفٹ ایمیج کے لیے کام کیا ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنل ہی بھی اور ہم آپ سے اپنے ہیروز کا تعرف کراتے ہیں ہمیشہ اور اپنے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے جو سی اوز ہیں ان کے جو ہیڈز ہیں ان کا ان کی سسک سٹوری آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ ان کے آنے سے پہلے حالات اور واقعات کیا تھے اور ان کے آنے کے بعد ادارہ اب کہاں پر کھڑا ہے چونکہ پی ٹی آئی کے گورنمنٹ ہے اور نیا پاکستان وکور پی ٹی آئی کے نیا پاکستان بنانے کی کوشش ہو رہی ہے تو اسی ادوار میں ایک بہت ہی ڈینمک پرسنلیٹی آج میرے ساتھ موجود ہے جن کے اگر شخصیت کے اوپر میں بات کروں تو تدریس سے ان کا تعلق رہا ہے لیکن پرسنلی میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ دوستوں کے دوست ہیں بہت ہی مغلیس اور ملنسار پایا ہے جی ہاں میں اس وقت پی ایچ اے کے ہیڈ آفیس میں ہوں اور میرے ساتھ وائس ٹیئرمین حافظ دشان رشید سا موجود ہیں بہت ساری ان کے کریڈٹس میں باتیں ہیں پروفائل ہائی پروفائل ہیں ہم جانیں گے ساری کہانی انی کی زبانی آج اس پروگرام میں خوابوں سے تبیر تک اس سفر میں میرے ساتھ موجود ہے پی ایچ اے کے وائس ٹیئرمین جی اسلام علیکم ویلیکم اسلام سیر ویلکم ٹو مائی شو خوابوں سے تبیر تک اس سفر میں اور بڑی عزاز کے بات ہے پی ایچ اے کے اتنا ینگ وائس ٹیئرمین ہیں سر اور چونکہ تریکہ انساب پی ٹی آئی کا یہ موٹو بھی تھا کہ ینگ لوگوں کو آگے لے کر آنا ہے تو سر یہ تھوڑا ساپنا سفر بتائیے گا یہ سفر کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ آپ پی ایچ اے کے وائس ٹیئرمین تک کیسے آگے تھوڑا سر ایک تو آپ کو بتایا کہ تریکہ انساب ابھی آپ نے خود بھی کہا کہ نوجوانوں پر مشتمل ایک پارٹی تھی ایک تنظیم تھی اور آج بہت سارے نام اگر میں لینا چاہوں تو لمبی فیرست ہے تو ہمارے بہت سے پرانے ساتھی جو آج اقتدار کے ایوانوں میں ہیں کچھ فیڈرل میں چلے گے کچھ پنجاب میں اپنی سرویسز دے رہے ہیں تو ایکچولی میرا تعلق جو تھا وہ اسلامی جمعیت طلبہ سے تھا اور سٹوڈنٹس پولٹکس کی اور دوہزار پانچ میں لہور کے علاقے سمنہ بات سے میں نے عملی سیاست کا آغاز کیا بقائدہ الیکشن لڑکے یونین کونسل کا تو میرا وہ پہلا الیکشن تھا اور اس وقت میں تھرڈ ایئر کا سٹوڈنٹ تھا کونٹی تری ایڈ سوڑ اور اتنا کام عمر تھا کہ مجھے ہار جیت کے کمپیریزن کا نہیں پتا تھا بلکل نہیں مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ جیت اور ہار میں کیا ہے تو یہ مجھے اس دن احساس ہوا جب میں دوہزار پانچ کا بلدیات کا الیکشن جیتا اور میرے لیے بہت ایک سرپرائز تھا اور آپ یہ سمجھ لیں کہ غیر سنجیدہ کینڈیڈ تھا لیکن اللہ نے عزت دی اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو اپنا جنون کی حد تک میں نے کیا کام اور دوہزار ساتھ کو کچھ دوستوں کے ساتھ ایشوز ہو گئے اور میں نے جماعت اسلامی کے بعد میں نے پاکستان تحریک انصاف کو دوہزار ساتھ میں جوائن کیا آج اجاز شوزی صاحب سیڈیٹر ہے میاں محمود رشی صاحب پنجاب میں ایک اہم ذمہ داری اور سبائی وزیر ہے اس وقت یہی دو پرسنالٹیز تھیں جو لاہور اور پنجاب میں کام کر رہے تھے تو انہی کے ہاتھ سیاسی بیعت لی اور پھر دوہزار ساتھ ساتھ سے جو سفر تحریک انصاف کے ساتھ شروع کیا اور وہ آج آپ کے سامنے وائس چیرمن کے طور پر بیٹھا ہوں دو میں نے بلدیات کے الیکشن لڑے اور عملی سیاست کی سٹوڈنٹ پالٹک سے آغاز کیا اور جب دو ہزار تیرہ کا الیکشن آیا تو اس وقت میں پنجاب میں پارلیمانی پارٹی جو تھی پارلیمانی پارٹی تحریک انصاف کا میں میڈیا ایڈوائزر تھا تو اسمبلی پنجاب اسمبلی میں میں بیٹھا کرتا تھا ان دنوں میں تو بہت کچھ سیکھا اپنے مختلف قائدین سے جو ہمارے ایم پی ایس سے اور پارٹی کی بہت ساری میٹنگز میں بھی جانا اور خان صاحب کو بہت قریب سے ہم اس وقت دیکھتے تھے چونکہ دو ہزار سات میں تو بہت آسانی سے خان صاحب تک رسائی ممکن تھی بعد ازاں وزیراعظم بننے کے بعد تو اور تھوڑی مشکل ہوگی لیکن بہت قریب سے دیکھا ان کو سمجھنے کا بھی موقع ملا ان کے آئیڈیاز ان کا نظریہ بلکہ سیکھنے کا موقع ملا تو نظریاتی طور پہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوں آجا شاید پھر بہت چیزیں آپ قبل اس وقت کہہ جاتے ہیں لیکن میں آج بلکہ کئی دفعہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ میری آخری سیاسی جماعت ہے تحریک انصاف کے بعد میرا کچھ نہیں ہے تو تین سال پہلے جب پارٹی نے مجھے منتخب کیا پاکس انڈ ہالٹی کلچر ایتھارٹی کے لیے تو میں نے کوشش کی کہ جو میرے پارٹی کے نظریات تھے جو پارٹی کا منشور تھا جو خان صاحب کا وی ان تھا اور اس کو لے کر چلو اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب وزیراعظم کلین اینڈ گرین پاکستان کا نام لیتے ہیں تو میں بھی اسی کا ایک حصہ ہوں اور مجھے کام کرنے کا زیادہ مزہ ہے اس لیے بھی آتا ہے کہ خان صاحب کی بقاعدہ اس کے اوپر نظر ہے اور ہماری کارکردگی جو ہے وہ بھی وہ ان تک پہنچ دی ہے یہ گرین اینڈ کلین پاکستان یہ موٹو جو ہے یا سلوگن جو ہے اور یہ پی ایچ اے کے ساتھ کسی کس طرح سے ریلیونٹ ہے دیکھیں دو تین چیزیں اس سے پہلے میں کرنا چاہتا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنا سنجیدہ سبجیکٹ ہے کہ پرائم منیسٹر عمران خان صاحب نے اقوام مطاعدہ کی جنرلی سمجید دو دفعہ سبج کی اور دونوں دفعہ جن موضوعات کا انتخاب کیا اس میں سر فیرستہ کلائمنٹ چیزیں یہ پوری دنیا کا ایک اجتماعی مسئلہ ہے اور پوری دنیا اس پہ کام کر رہی ہے اور سب سے زیادہ کام عالمی رہنماؤں کی اگر بات کریں تو عمران خان صاحب نے کیا اور انہی خدمات کی بدولت پاکستان کو عالمی یوم محولیات کے موقع پر میزمانی کا شرف بھی حاصل ہوا وہ وزیراعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق اب ہماری جو اتھارٹی ہے اس سے بھی پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم نے کچھ کھانے کے لیے مگوانا ہے اگر کچھ پہننے کے لیے لیے لینا ہے اگر ظنوریات زندگی کچھ بھی ہم نے لینی ہے تو ہم اس کو خرید سکتے ہیں لیکن جس تیزی کے ساتھ یہ دنیا کا کلائمنٹ جو ایک بدل رہا ہے تیزی کے ساتھ اگر حالات یہی رہے اور ایک لمحے کے لیے یہ سوچیں کہ ہمیں آکسیجن خرید نہیں پڑ جائے تو ہم یہ نہیں خرید پائے تو اس کے لیے پاکستان نے بہت لیٹ لیکن عمران خان نے بہت پہلے اس کو انیشیٹیو لیا اور جب کے پی کے میں گورنمنٹ ملی اور ہم نے وہاں پہ بلینٹری سونامی کا ایک نعرہ لگایا اور لگانے شروع کیے آج وہ فیشن بن گیا ہے آج ہماری زندگی کا حصہ بن گیا درخت لگانا اب ہم سے ریلیٹ کیوں کرتی ہے یہ چیز کلائمنٹ چینج اور یہ جو آپ نے پوچھا ہے دیکھیں لہور کی پہچان کیا تھی گرین ہنڈ کلین پاکستان جی اس میں میں اسی طرف آ رہا ہوں اب لہور کی پہچان کیا تھی لہور تو باغوں کا شہر تھا خوبصورتی کا شہر تھا یہاں پہ آج بھی بہت سی شہراؤں کو ہم تھنڈی سڑکیں کہا کرتے تھے اب جس طرح عبادی بڑی گرین سٹرکچر کو گرین ایریاز کو ختم کر کے گرین سٹرکچر کو پرموٹ کرنے کا عمل شروع ہوا پورے لہور کو اور پھر پورے پنجاب کو بتدریج آپ دیکھیں کنکریٹ کے شہر میں تبدیل کر دیا گیا کہیں ستائیس کلومیٹر پہ آپ نے میٹرو بس بنا دی اورنج ٹرین بن گئی پل سڑک یہ پشلی ریپولیشن ہو جاتا ہوگی لہور میں اچھا ان چیزوں کی ضرورت تھی اس سے بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کو یہ پل بنانے کی سڑکیں شہرائے منا رہے گی لیکن اس کی کوئی ماسٹر پلاننگ نہیں اس طرز پہ کی گئی کہ آپ نے اپنے محول کو کیسے مینٹین رکھنے اس محول کو نظر انداز کیا گیا مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں کنال ہمارا لاہور کی ایک جان تھی اور جب یہ توسیح منصوبے کی یار میں جو سینکڑو درخت وہاں پہ کاتے گئے آج دیکھ لیں وہاں پہ بھی ٹیمپریچر بڑھ گیا ہے لاہور کا ہر سال ٹیمپریچر بڑھتا جا رہا ہے اب ہم کچھ سالوں سے تو دیکھ رہے ہیں کہ سموک بھی ایک نئی چیز آگئی ایک نئی اجاد آگئی نئی اجاد آگئی وہ بیماریوں کا باعث اور آنکھوں یہ اب شروع ہو گیا بلکہ اب توبر سے وہ ہرموز شروع ہو جاتا ہے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں محولیات ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بہت کام کر رہے ہیں فورس والے بہت کام کر رہے ہیں لیکن جو کام پاک سینڈ ہارٹی کلچر ایتھارٹی کر رہی ہے وہ کام کوئی نہیں کر رہا اس کو میں ثابت کر سکتا ہوں مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے دور حکومت میں جہاں پہ گریس سٹیکچر کو پرموٹ کیا گیا غیر قانونی سوسائٹیز بنائی گئیں پورا وہ کنکریٹ کا شہر بنا دیا گیا وہیں پہ جب ہم نے پلانٹس لگانے کا آغاز کی اپنی گورنمنٹ کی وزیراعظم عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق تو ہمارے پاس تو درخت لگانے کے لیے جگہ ہی ہوئی اثر نہیں تھی ہم نے پوری دنیا سے جو درخت اور شجرکاری کے حوالے سے انہوں نے تحقیقات مختلف مشاہدے تجربات کی ہوئے تھے ہم نے وہ جب دیکھے تو ہماری ایک ٹیکنیک تھی جیپنیس ٹیکنیک میاوا کی ہم نے اس کو اڈاپٹ کیا اب وہ کیا تھی وہ آپ کو میں آگے جا کے بتاتا ہوں مجبوری طور پہ لاہور میں آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ہم نے پندرہ لاکھ درخت لگا چکے ہیں جبکہ میں کمپیریزن کروں پچھلے دور حکومت میں تو مجھے ویسے غیر مناسب لگتا ہے کہ میں پچھلے دور حکومت کی بات کروں لیکن جب تک آپ لوگوں کو سچ نہیں بتائیں گے تب تک وہ انہیں اویرنس نہیں ملے گی ان کے تک معلومات پہنچنا بہت ضروری ہے تو پچھلے دور حکومت کے پان سال آپ کاغذات اٹھا کے دیکھ لیں آپ کی جو میڈیا ریپورٹش آپ اٹھا کے دیکھ لیں دو لاکھ چوہتر ہزار درخت لگائے گے پانچ سالوں میں ہم نے اس سے بیس فیصد زائد پندرہ لاکھ درخت لگائے ان تین سالوں میں باوجود اس کے پاکس انڈالٹی کلچر ایتھارٹی کا بنیادی کام درخت لگانا نہیں ہے لیکن اس کے بعد بھی باوجود ہم نے لہور میں پندرہ لاکھ درخت لگائے اب ہمارا بیسک کام کیا ہے ہمارا کام تو ہے پاکس انڈالٹی کلچر ایتھارٹی کا بیوٹفکیشن پہ لاہور کو خوبصورت بنانے کے لیے ہارٹی کلچر کا کام ہم نے کیا تو ہم ان دونوں چیزوں کو لے کے چلے یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم نے بہت سارا کام جو تھا وہ جنگلات کا اپنے سر لیا ہو گئے لاہور میں ابھی جب آپ سے بات کر رہا ہوں 53 جنگل اربن فوریسٹری کو ہم نے پرموٹ کیا چونکہ جگہ درخت لگانے کے لیے نہیں تھی ہم نے ایک ٹیکنیک جو کم جگہ پہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جاتے تھے ہم نے وہ جنگل لگانے کا عمل شروع کیا آج لاہور میں 53 جنگل لگائے جا چکے ہیں اس میں دنیا کے تین سب سے بڑے فوریسٹ لگانے کا عزاز بھی پاکستان اور بالخصوص پاکس انڈالٹی کلچر ایتھارٹی کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے جس سے یہ بنائے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے سگیا میں اگرس میں افتدا کیا جو جہلانی پارک میں جہاں آپ موجود ہیں وہاں پہ بھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کیا یعنی آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر پچھلے چار ماہ کے عرصے میں دو دفعہ پی ایچے میں حاضر ہوئے اور آپ یہ دیکھیں ان کی دلچسپی کتنی ہوگی اور پہلی دفعہ جب خان صاحب آئے جب ہم نے جہلانی پارک کا وہ افتدا کروایا خان صاحب سے ان دنوں میں سینٹ الیکشن بھی چل رہا تھا باوجود اس کے کہ مشکل حالات تھے سینٹ کا الیکشن تھا پھر بھی وہ ساری مسروفیات ترک کر کے درخت لگانے کے لیے جہلانی پارک آئے اس سے آپ اس کی اہمیت اور گورنمنٹ کی سنجیدگی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بالکل جی یہ بہت اچھی بات ہے اور ہم جانیں گے جیسا کہ دنیا میں بدلتا ہوا کلائمٹ ہے اس میں پی اے چے نے مزید کیا کیا ہے لیکن اس کے لیے ہم ایک سمارٹ سا بریک لیتے ہیں ناظرین ہم ملتے ہیں آفٹر دی شورٹ بریک داتا ہوں احسن اقبال کے بھائی یہاں پہ رہے مصطفیٰ کمال یہاں پہ چیرمنٹ ٹاسک فورس پی اے چے ویلکم بیک ناظرین خواب سے تبیر تک اس سفر میں میرے سال موجود ہے حافظ دیشان صاحب جو کہ وائس چیرمن ہے پی اے چے لہور کے حافظ صاحب یہ اتھارٹی جو آپ ہے جس کے آپ وائس چیرمن ہے یہ اتھارٹی کب سے ہے اور اصل میں اس کا کام کیا ہے جیسے آپ نے کہا کہ لہور کو خوبصورت بنانا تو اس میں تو اور بھی اتھارٹیز آ جاتی ہیں جیسے کہ والد سٹی بھی یا اس آئیٹ پر آ جاتی ہے آپ کا کام کیا ہے اور آپ کے آنے سے پہلے پی اے چے کے خلاحات و واقعات تھے اور ابھی پی اے چے کہاں پر ہے دیکھیں پاک سینڈ آرٹیکلز آتھارٹی آج بائیس سال کا سفر ہو گیا اس کا اس آتھارٹی کو اس آتھارٹی کو بنے یہ اگر میں کریڈٹ دوں تو یقیناً یہ سابقہ گورمنٹ سابقہ گورمنٹ کو جاتا ہے جنہوں نے یہ ایک الگ سے آتھارٹی بنائی اور اس نے ہمیشہ بڑا موثر کام کیا ہمارے تین سال اگر نکال بھی دیں تو ماضی میں بھی اس نے بہت اچھا کام کیا اس میں کوئی شب و شبہ نہیں ہے لیکن پچھلے جو اس کے سترہ اٹھارہ سال کا سفر تھا اس میں بہت سارے مسائل بھی تھے اس میں جو یہاں پہ لوگ رہے مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ایسن اقبال کے بھائی یہاں پہ رہے مصطفیٰ کمال چیئرمن ایزی یہاں پہ چیئرمن ٹاسک فورس پی اچھے اور پاکستان تحریکین صاحب نے اور عمران خان صاحب نے کے ساتھ ملکے ہم نے جو ہمیشہ لڑائی لڑی وہ تک کنفریکٹ آف انٹرس والے معاملہ ٹھیک تو یہاں پہ تو جو سابق عودے دار لگائے جاتے تھے وہ اپنے نام پہ کمپنیاں ریجسٹرڈ کروا کے یہاں پہ بزنس ایکٹیویٹی مالی فوائد مالی فوائد کانٹریکٹ وغیرہ لیتے تھے ہم نے اس عمل کو ختم کیا ٹھیک اب میں اگر نام نہ لو آپ کو ویسے ہی میں بتانا چاہوں ٹھیک پلیس تو لاہور میں بہت ساری ایسی جگہیں تھی جو روزانہ کی بنیاد پہ لاکھوں کا بزنس تو کرتی ہیں لیکن وہ چند ہزار پہ پی ایچ اے نے ان کو لیز کیا ہوا تھا جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہم لوگوں نے تین چار کام بہت زیادہ بہتر کیے جس پہ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے اور ہم اس کو اپنا کریڈٹ سمجھتے ہیں مثال کے طور پہ ماضی میں پلانٹس کو باہر سے مگوایا جاتا تھا جرمنی سے یہ ہمارے محول کے درخت نہیں تھے جو لگتے خوبصورت تھے لیکن نہ وہ بڑھتے تھے اور کچھ عرصے بعد وہ ختم ہو جائے کرتے تھے بھاری کمیشن اور کرپشن کا وہ چکر تھا سارا ہم نے تو درخت خریدنے پر پبندی آئیت کر دی اپنی اتھارٹی میں پچھلے تین سالوں میں ہم نے سوائے میاں واقعی کے کسی قسم کا کوئی درخت باہر سے مگوانا تو دور ہم نے باہر اپنی لوکل نرسیوں سے بھی خریدنا بند کر دیا ہم یہ کہتے تھے کہ پاکس انڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی جو لاہور میں سات زون میں تقسیم ہے ان کے پاس ایکڑوں پر مشتمل رقبہ ہے جہاں پہ تو یہ خود کیوں نہیں کرتے پھر پبند کیا گیا ہر زون کو کہ وہ ہر سال ایک لاکھ پودا پودا پودیوس کریں گے اور وہ ایک لاکھ تو نہیں ہوسکا لیکن وہ ساٹھ ستر ہزار پودا ہر زون اپنا اپنا پودیوس کرتا ہے دوسرا اس کے باوجود بھی ہمیں کچھ پلانٹس درکار رہتے تھے پھر ہم نے دعوت دی پاکستان میں بزنس کرنے والی کمپنیز کو تمام نیشنل اور ملٹی نیشنل کمپنیز ہمارے چیمبرز جو تھے اور سیو سوسائیٹی کے عراقین اور مختلف کمپنیز ان سب کے اشتراک سے ہم نے درخت لگانے کا عمل شروع کیا اور پی ایچ اے نے کسی قسم کی درخت خریدنے میں درختوں کی خریداری نہیں کیا ٹنڈنگ کا عمل ہم نے شفاق کیا جو بہت امپورٹن تھا اس سے کیا ہوا جو بڈ ہوا کرتی تھی وہ شخصیات کو تو فائدہ پہنچ رہا تھا لیکن اس اتھارٹی کو مالی بہران کا سامنا تھا تو ہم نے اس عمل کو شفاف کیا جیسے کہ آنڈور ایڈورٹائزنگ کا پہلا یہ دوسرا پہلو تھا میں ابھی صرف وہ جو لیز پالوسی تھی اس میں نوازنے کے لیے چند ہزاروں کے عوض وہ لاکھوں کا بزنس کر رہے ہیں لیکن اتھارٹی کو چند ہزار آتے ہیں تو ہم نے اس کی ایک نیشرل اس کو لائے جہاں پہ جو چیز چند ہزار میں یا چند لاکھ میں دی جاتی تھی وہ ہم نے چھپن لاکھ اور چھتیس لاکھ تک بھی اس کا لے کے گئے ہیں جس سے یقیناً اس اتھارٹی کو فائدہ ہوا ابھی جو آپ نے آؤٹڈور ایڈورٹائزمنٹ کی بات کی تو ہمارا تو اتھارٹی جو تھی وہ کھڑی ہی آؤٹڈور ایڈورٹائزمنٹ پہ تھی اور یہاں پہ ہم نے ایک حکومت پنجاب نے ایک کمیٹی بنائی اس کمیٹی نے تمام پی ایچ ایس پنجاب کا تمام پی ایچ ایس کا بزنس موڈل بنایا اور لاہور کے حوالے سے مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہوتی ہے کوویٹ کی صورتحال کا سامنا پہچھے پونے دو سال سے بزنس ایکٹیویٹی بہت کم تھی لیکن ان حالات میں بھی پاک سینڈ ہارٹی کا جنہ اتھارٹی نے جو اس کمیٹی نے کام کیا جو بزنس موڈل بنایا اس سے چون فیصد ریوینیو بڑھا میاں صاحب آپ بڑا حیران ہوں گے کہ اگر آپ نے کسی بھی جگہ کا اپنی کسی پرڈیکٹ کا اپنی کمپنی کا ریوینیو بڑھانا ہے کو اس کو اس کے تو آپ اس کی پرائزز کو بڑھا دیں گے یہ تو عام سا کلی ہے لیکن آپ یقین کیجئے کہ ہم نے پرائزز کو کم کر کے ہم نے اپنا چون فیصد ریوینیو بڑھایا یہ کتنا ٹیکنیکل ہوگا سر تو یہ ایک دوسرا کریڈر جارتا پاکستان تحریکین صاحب کو پندرہ لاکھ درخت لگانے کی میں نے پہلے بات کی سب سے امپورٹنٹ کام تو وہ ہے وہ پاکستان تحریکین صاحب کے دور میں ہوا اور پھر میریڈ پہ تیناتیاں سر یہ بڑے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے ملازمین کا جبکہ آپ کے جو بتاریا آثورٹی اس کے حالات تو بہت اچھے ہوگی لیکن آپ کے جتنے ملازمین ہیں ان کی مالی حالات کچھ اچھے نہیں ہیں ان کے لئے بہت ساری پرابلمز ہیں ڈیفرنٹ سیکٹر میں کچھ ہم نے ڈسکشن بھی کی ہے ڈیفرنٹ پارکز میں جا کے میں نے سب اچھا نہیں کہا مالیاتی طور پہ بھی ہماری آثورٹی کو مشکلات کا سامنے ہیں جو آپ ملازمین کی بات کر رہے ہیں یقیناً ان کے بہت سارے حقوق ایسے ہیں جو ان کو ملنے چاہیے ہم اس میں تھوڑی تخیر کا سامنے ہیں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں میری ذاتی طور پہ پچھلے تین سالوں میں جن چیزوں پہ بہت زیادہ فوکس رہا وہ تھا پی ایچ اے کے جو باغبان ہے جو پی ایچ اے کا اصل مالک اور اصل اساسہ اور ہیروز ہیں جو گرمی میں آنڈی میں طوفان میں مٹی کے ساتھ مٹی اوپر سورج ہوتا ہے نیچے تپتی مٹی ہوتی ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں میری تمام تر ہمدردیاں اور تمام ایفرٹس ان کو حقوق دلانے میں گزر گئی نہ صرف ان کو ہم نے جو حکومت کی جانب سے الانسز ملے اس میں بلا تخیر اضافے کیے ان کو مختلف الانسز دیئے حج اور عمرے پہ جانے کے لیے ان کی تعداد میں اضافہ کیا ریگولر کیا چار سو دو لوگوں کو اب جو بہت سارے مسائل ہوں گے لیکن جس چیز پہ ہم کام کر رہے ہیں یا جس پہ ذاتی طور پہ میری بہت دلچسپی ہے وہ ہے جو ڈیلی پیڈ لوگ کام کر رہے ہیں یہاں پہ جن کا کوئی مستقبل نہیں ہے جن کو تحفظ حاصل نہیں ہے وہ پریشانی میں ہی ان کا وقت گزر جاتا ہے ان کو ریگولر کرنا ان کو ریگولر کرنے کے لیے ضروری بھی بہت ہے اور میرا واحد مشن بھی یہ ہے اس اتھارٹی میں چونکہ اصل اساسہ پی اچھے کا وہی ہے ہم نے بہت سارے لوگوں کو ریگولر کیا بھی ہے لیکن بہت سارے رہتے بھی ہیں اس میں کچھ قانونی معاملات بھی ہیں کچھ فیننشل ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے انشاءاللہ اس کو تیزی سے ہم اس کے حل کی طرف بڑھیں جی بیوز ہمارے ساتھ ہے حافظ عشان صاحب جو کہ وائس چیئرمین ہے پی ایچے لاہور اس ٹائم ہم اکلیں گے سمار سپ بریک ملتے ہم آفٹر دس شورٹ بریک آئندہ کی ہماری پلیننگ ہے اس کا بنیادی حصہ یہ ہے کہ ہم پرانا لاہور واپس لے آئیں اب پرانا لاہور کیا تھا جو باغوں کا شہر تھا جو پھلوں کا شہر تھا جو بسند آپ دیکھیں شیطوت اور جامن ہم نے تو اپنے بچمن میں کبھی خرید کے کھائے نہیں تھے آج جب میں وہ ریڈیو پر سجے دیکھتا ہوں تو بڑی حیرت ہوتی ہے اور ایک وہ پرانا ویلکم بیک ناظرین خوابوں سے تبیر تک کے سفر میں لاہور کی شان وائس چیئرمن جو ہمارے ساتھ موجود ہے پی ایچ اے کے حافظ زشان صاحب حافظ صاحب صاحب حافظ صاحب آپ جیسے انسان کے اس ڈیزگنیشن کے ہونے کے باوجود بھی آپ کے ادارے کے لوگوں کو شکایتیں بہت ہیں شکوے شکایتیں ہیں آپ کے ملازمین کی حالت نہیں بدلی آج تک ادارے کی حالت بدل گئی ہے سر جب تک پچھنا حوالہ نہ دیں تب تک بات نہیں ہوتی یہاں پہ جب ہم آئے سولہ سو ایسے لوگ گھوس ملازمین تھے جو کبھی اس اتھارٹی کی طرف آئے ہی نہیں تھے ٹھیک ہے لیکن صرف فائنانس میں ان کا ریگارڈ تھا چونکہ انہیں ہر ماہ تنخواہ جاتی تھی جب آپ ایک ایسی اتھارٹی جو لہور کو سرف کر رہی ہے ہم ہر لہوری کے اوپر تیتیس روپے خرش کرتے ہیں پوری دنیا میں ہارٹی کلچر کو پہ پیسہ خرش کیا جاتا ہے وہ کماؤ پتر تو نہیں ہوتی بدقسمتی سے یہ جو پولیٹیکل ایلیمنٹ یہاں پہ آ گیا اس سے بہت پیچھے چلے گئے ہیں آپ دیکھیں سونہ سو لوگ جب مسلسل کئی سال تنخواہ لیتے جائیں اور وہ اس طرح کام بھی نہیں کر رہے تو اس اتھارٹی نے تو پیچھے جانا تھا سر اب ان چیزوں سے تو ہم نکل آئے ہیں اب ہم بات کر رہے ہیں پہلے تین سال میں ری فارمز کی اتھارٹی کا ریونیو بڑھایا جو ہمارا اصل ذمہ داری تھی بیوڈیفکیشن آف لاہور اور درخت لگانے کا جو عمل تھا اسے کیا اب دو سال میں ہماری تمام تر توجہ جو ہے چونکہ ہمارا سب سے بڑا پروجیکٹ جو تھا وہ میاں واقعی تھا جو اب آہستہ آہستہ بنتے رہیں گے چلتے رہیں گے اور یہ گروت کرتے جائیں گے اب انشاءاللہ جو سارا فوکس ہے وہ ملازمین کو ان کی بنیادی حقوق کی فرامی ہے اور یہ کوئی احسان نہیں ہے یہی وہ ایک منشور کا حصہ تھا جس پہ لوگوں نے ہمیں ووڈ دیئے تو نہ صرف ملازمین کو ان کے حقوق دینا اور ان کی تنخواہ میں اضافہ کرنا اور سب سے بڑا مسئلہ جو ان کو ریگولر کرنا ہے ان کو جوب سیکیورٹی نہیں ہے آج تک اس کے لئے انشاءاللہ عملاً کام کا آغاز کیا جا جائے ہیں ابھی کیا پلانز ہیں آپ کے فیوچر میں یعنی کہ لاہور کی خوبصورتی کے حوالے سے آپ لوگ کیا کریں اس کے علاوہ دیکھیں ایک تو لاہور کی خوبصورتی تو اپنے جگہ پہ بہت ساری باتیں ہو گئیں اب چونکہ ہم احتتام کی جانب بڑھ رہے ہیں ہم اس پالیسی پہ کام کر رہے ہیں کہ لاہور کو مثال کے طور پہ آپ کسی بھی بارہ سے تیرہ سال دس سے تیرہ سال کے بچے سے پوچھیں جگنو کا آپ اس سے پوچھیں گلہری کا اس نے بکس میں ہی پڑا ہوگا گوگل سرچ کر کے تو آپ اسے بتا سکتے ہیں ادربائز شاید انہوں نے یہ چیزیں نہ دیکھی ہو ہمارا بچپن تو ٹٹلی گلہری جگنو ان کو دیکھتے ان کے ساتھ کھیلتے گزر گیا جو آئندہ کی ہماری پلاننگ ہے اس کا بنیادی حصہ یہ ہے کہ ہم پرانا لاہور واپس لے ہیں اب پرانا لاہور کیا تھا جو باغوں کا شہر تھا جو پھلوں کا شہر تھا جو مثلا آپ دیکھیں شیطوت اور جامن ہم نے تو اپنے بچپن میں کبھی خرید کے کھائے نہیں تھے آج جب میں وہ ریڈیوں پہ سجے دیکھتا ہوں تو بڑی حیرت ہوتی ہے اور ایک وہ پانی مثلا ہمارا بچپن تو گزر گیا جہاں پہ پیاس لگی وہاں پہ ہم نے نلکہ کھول لیا اور پی لیا آج آپ پی ہی نہیں سکتے آج پانی کی چھوٹی چھوٹی باٹلز ہم خریدنے پہ مجبور ہیں تو یہ تھا جب ہم نیچر سے دور ہو گئے جب ہم نے مسنوعی اندازے زندگی اختیار کر لیا تو پھر ہمیں بہت سارے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا پالیسی یہ ہے حکومت کی اور ہماری ترجیح یہ ہے کہ ہم لاہور کو پرانا لاہور بنا دیں آپ یہاں پہ شام کو آپ کو جگنو بھی نظر آئے آپ کو تتنیا بھی نظر آئے آپ کو گلیری بھی نظر آئے ہمارا بچپن تو گلیری کے ساتھ کھیلتے گزر گیا آج کسی بچے کو دکھائیں تو شاید وہ اسے دیکھ کے بھاگ ہی جائے در جائے تو دوسرا جو میاں باقی کی بات کی آپ لاہور کے کسی بھی گھر سے نکلیں آپ کو پندرہ کلو آپ دیکھیں کہ جو ہمارے یہ شادرہ جو اندرون کے علاقہ جاتے ہیں وہاں پہ بے پناہ عبادی موجود ہیں تنگ گلی ہیں پسماندہ ایریاز ہیں وہاں کے لوگوں کو رائٹس نہیں ہے کہ اچھا محول دے سکیں آپ وہاں پہ پولوشن کم کر سکیں تو ہم نے ایکویلی اس لاہور کو ڈیزائن اس انداز میں کی ہے کہ آپ لاہور کے کسی بھی گھر سے نکلیں گے آپ کو پندرہ کلومیٹر میں ایک بارست ملے گا تو یہی ہمارے ٹارگٹس ہیں یہی ہمارے وہ کام تھے جو انشاءاللہ ہمارے لئے اتمنانے قلب بھی ہیں اور انشاءاللہ اللہ کے ہاں بھی عصر خرو ہوں گے بڑی اچھی بات ہے ہم سب کوئی سپیشل میسیج آپ ایشن ٹریٹ ٹی وی کے حوالے سے چونکہ یہ پرائیم میسٹر ہاؤس میں بھی دیکھا جاتا ہے ہمارے پروگرم اور تمام ڈپارٹمنٹس میں جاتا ہے تو آپ کا کوئی درینا مسئلہ جو آپ کے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہو تو آپ بتا سکتے ہیں دیکھیں بہت سارے مسائل تھے لیکن خوش قسمتی سے ہمارے سب سے زیادہ جو مسئلہ بڑا تھا وہ تھا مالیاتی طور پہ ہم مسائکم نہیں تھے لیکن پچھلے یعنی کہ کماؤں پتردارہ نہیں تھا یہ یہ بلکل پوری دنیا میں ہارٹی کلچر پہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے کماؤں نہیں جاتا کیونکہ یہ ڈویلپنٹ ایتھارٹی تو ہے نہیں لیکن سردار عثمان صاحب وزیراعلا پنجاب ان کی بہت زیادہ دلچسپی رہی اور حیرت انگیز طور پہ ہمیں جب کبھی اس ایتھارٹی کے حوالے سے مالیاتی طور پہ کبھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے تو وہ بہت ترجیحن لیتے ہیں اور ہمارے وہ سارے مسائل دور کرتے ہیں اس کی شاید وجہ بھی یہ ہے چونکہ نہ صرف وزیراعلا پنجاب بلکہ پرامنیسٹر عمران خان بھی بہت زیادہ فوکس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں فورس پہ اور ساتھی یہ پی ایچ ایس کی جو کام ہے اب جو درینہ مسئلہ ہمارا ہے وہ ہے سر کچھ ایسے مزوروں کا باغبانوں کا جن کو ہم مختلف کچھ تو قانونی پہلو ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ کچھ مالیاتی طور پہ ایسے ایشیوز کا سامنا ہے کہ ہم مزور کو ریگولر کرنے سے کاثر ہیں تو میں اس موقع پہ بلکل یہ اپیل کروں گا اور پرزور اپیل کروں گا کہ ہمارے ایسے باغبان جو چار ہزار پر مجتمل ہیں ان کو اگر ریگولر کر دیا جائے تو وہ زیادہ دل جمعی سے کام کریں گے چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں انہیں بتاتے ہیں لیکن ایکچول گراؤن پہ اگر کسی نے کام کرنا ہے تو وہ تو یہ باغبان ہے تو جب باغبان خوش ہوگا تو یقینا یہ ایتھارٹی پہلے سے زیادہ باغ بھی چلے گا اچھا میں آپ کو بتا ہوں میں نے کبھی مالی کا لفظ استعمال نہیں کیا اچھا آپ نے رسپیکٹ دی رسپیکٹ دی اب بقاعدہ ہم ان کا جو ڈاکومنٹس میں مالی کا نام استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ باغبان کر رہے ہیں اچھا ساں لاسٹ قوچنس میں ایڈ کرتا ہوں آپ نے ان کی ٹریننگ کا کچھ انتظام کی ہے ایک باغبان کی ٹریننگ کیا وہ نئے جو لوگ آئے وہ اس کو سکل سمجھ کے آئیں کیونکہ یہ سکل ہے دیکھا جائے میں آپ کو بتا ہوں ہم نے ایک باغے جناح میں ایک فلوری کلچر انسٹیوٹ بلا معافظہ وہ آپ کو شارٹ اور لونگ ٹرم وہ آپ کو کورسز کرواتے ہیں چھے ماہ کا بھی کرواتے ہیں سال کا بھی کرواتے ہیں ہم اپنے باغبانوں کو مرحلہ وار وہاں پہ بھیجواتے بھی ہیں اب ان کی دلچسپی یہ ہوتی ہے ایک تو انہیں بلا معافظہ وہ تربیت دی جاتی ہے انہیں کلاسز دی جاتی ہیں بلکہ جب وہ ڈپلومہ وہاں سے لے جاتے ہیں تو پھر انہیں یہ بھی ہوپ ہوتی ہے کہ ان کے بنیادی سکیل میں بھی اضافہ ہوگا وہ پر موڑ بھی ہوں گے تو بالکل یہ سہولت بھی موجود ہے اور یہ صرف باغبانوں کے لیے نہیں ہے پورے شہر لاہور سے بہت ساری ہماری یوت جو ہے وہ اس میں باغبانی کی طرف آ رہی ہے اور ہم اس کو نہ صرف مختلف مزامین نے بلکہ آنے والے سالوں میں ہم اس کے لیے یہ بھی تجویز میں نے ہمارے جو منیسٹر صاحب ہیں راجہ یاسر عمیون صاحب ان کو میں نے کہا تھا کہ ہم کیوں نہ ڈگری کو مشروط کر دیں دو درخت لگانے سے فلپائن میں اور پوری دنیا میں بیشتر ایس ایمول کے جہاں پہ یہ پریکٹس کی جا رہی ہے تو انشاءاللہ آپ آنے والے سالوں میں یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ اپنے ایجوگیشن کریں ٹھیک ہے ایجزائم دیں لیکن ڈگری آپ کو تب ملے گی جب آپ دو درخت اپنے حصے کے لگا لیں گے بہت اچھا ہے اللہ کریں ایسا ہو جیسے آپ کہہ رہے ہیں حوظ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اتنی مصروفیت میں سے مجھے بہت خوشی ہے مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کے اس پروگرام کی چونکہ میں ریگولر آپ کو دیکھتا ہوں اور چونکہ آپ کا جو ہمیشہ ویجن رہا وہ پاکستان کے سوف ہمیش کو دنیا تک لانا تو یقینا پاکستان ہارٹی کلچر اتھارٹی نے بھی ایسے بہت سارے کام کیے جو لوگوں تک اور باقی دنیا تک پہنچنے چاہے ہیں میں نے اپنے خیال بھی صدارے کو صرف مارکٹ کرنے کی ضرورت ہے آپ کے کام بہت اچھے ہیں مارکٹ نہیں ہو پا رہے ہیں جی بالکل اب ہم اس پہ بھی فوکس کر رہے ہیں کہ جو چیز کریں وہ دکھائیں بھی ضرور ہمارے سپیشل گیس کے ہماری سپانسر کمپنی مارڈل سٹیل گروپ آف کمپنی سے اور یہ بھی پاکستان کی کمپنی ہے اور پاکستانی پروڈکٹ کو پرموٹ کرنے کے لیے اور پاکستانی اداروں کے جو آپ جیسے ڈائنمک قسم کے پرسنل ہیں ان کے لیے ہم سپیشل گفٹ دیتے ہیں تاکہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے کہ آپ میرے اس پروگرام میں آپ ہمارے گیس دیں سر بہت شکریہ سر بہت شکریہ سر ناظرین آج گفتگو آپ نے سنی ہے وائس چیئرمن پی ایچ اے حافظی شانسہ میرے ساتھ مچھوڑ ہے نہ صرف بہت اچھے گفتگو ان کے ساتھ تو ہی آپ کو ان کا ویجن اور جو موٹو ہے اور پی ایچ اے کی پلاننگ کا بھی پتا چلا کہ فیوچر میں وہ لوگ کیا کرنے والے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیجئے اور ہم ملے گے اگلے پروگرام میں کسی اور پرسنیلٹی کے ساتھ اچھا تمہاری وہ کنسٹرکشن کہاں تک پہنچی الحمدللہ سب ٹھیک چل رہا ہے یار ایک مشورہ تو دو کنسٹرکشن کے لیے سریعہ کونسا خریدوں موڈرل سٹیل کا سریعہ ہی خریدو اس میں کیا خاص بات ہے موڈرل سٹیل کا سریعہ جدید ترین قولٹی ایشورنس لیب سے پاس ہوتا ہے جہاں پر اس کی مضبوطی اور میار کو پرکھا جاتا ہے اور یوں ہمیں بہترین قولٹی دی جاتی ہے صرف دعویٰ نہیں کیا جاتا ارے یار میں تو سمجھا کہ تیرا یہ دماغ صرف چترنج میں ہی چلتا ہے موڈرل سٹیل موڈرل آف سٹرنگ